سال 2019 امنیتہ رتک روشن کے لیے کافی زیادہ شاندارہ سال 2019 میں رتک روشن کی دو بڑی فلمیں ریلیس ہوئی سب سے پہلے ان کی فلم ریلیس ہوئی سوپر تھرٹی اور اس کے بعد وار ریلیس ہوئی ان دونوں فلموں کا کلیکشن نے سبی کو چوکا دیا ساتھی سال 2019 میں رتک روشن کا جلوہ ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن ایک ایک لمبے سمئے سے انتجار کیا جارہا ہے رتک روشن کی فلم کرش فور کو لے کر اور اس ویڈیو کے مادہم سے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کرش فور سے جڑی تین جبردست باتیں جو باتیں کرش فور کو اور بھی زیادہ جبردست برانے والی ہیں سب سے پہلی بڑی بات کی بات کریں گے تو اس فلم کی سٹار کاسٹ ایک لمبے سمجھ سے چرچاؤں کا وشہ بنا ہوا ہے کہ کرش فور کو کافی بڑے لیبل پر شوٹ کیا جائے گا ساتھی بولیوڈ کے کئی بڑے ستارے اس فرنسائزی کے چوتھ انسٹالمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں کبروں کی مانے تو اس بار پرنسائزی کے چوتھ انسٹالمنٹ میں نہیں نجر آئے گی اور بولیوڈ کے کسی بڑی ایکٹرس کو کرش فور میں کاسٹ کیا جا سکتا ہے فلانس بات کا ابھی پکہ سبوت نہیں ملا ہے کہ کرش فور میں اس بار پرنسائزی کے چوتھ انسٹالمنٹ نہیں ہوگی اسی کے ساتھ اگر کرش فور کی دوسری زبردست بات کی بات کریں تو جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کرش فرنسائزی لوگوں کے بیچ کافی جیدہ پسند کی گئی تھی کوئی مل گیا سے یہ سفر شروع ہو اور کرش 3 تک یہ سفر جا پہنچا ہے ایسے میں کرش فور کو لے کر ایک لمحے سمس سے مانگ ہو رہی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ فلم اکرمہ گھروں میں ریلیز ہو میکرز بھی چاہ رہے ہیں کہ اس فلم پر جلدی کام شروع ہو بتانا چاہیں گے اگر آکر ایروشن بیمار نہیں پڑے ہوتے تو کرش فور پر کام شروع کیا جا چکا ہوتا لیکن کہ بیماری کے کارن کرش فور اور بھی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ سال دو جار بھی اس کی شروعات ہو گئی ہے اور جلدی اس فرنسائزی کو لے کر ایک بڑا انانوسمنٹ کیا جا سکتا ہے اسے کے ساتھی تیسری جبردست بات ہونے والی اس فلم کی کہانی کرش فرنسائزی لوگوں کے بیچ کافی زیادہ پسند کی گئی ہے ساتھی اس فلم کی کہانی بھی کافی زیادہ الگ اس بار ہونے والی ہے جان کر وہ کہنا ہے کہ شاید اس بار اس فلم کی کہانی کافی بڑے مددے پر بیسٹ ہونے والی ہے کرش فری میں ہم نے بیویک اوبرائے کو ویلن کے روم میں دیکھا تھا عجیب و گریب نکا پوش میں بیویک اوبرائے نے رتک روشن کو کڑی ٹکر دی تھی اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کرش فور بھی کافی زیادہ جبردست ہو گئی اس بار ویلن بھی کافی زیادہ الگ ہونے والا ہے تو دوستو یہ تھی کرش فور سے جوڑی تین جبردست باتیں جو باتیں کرش فور کو اور بھی زیادہ جبردست بنارے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہی ہیں ایسے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے آج ہے اب نیتہ رتک روشن کا جنب دن اور آج وہ اپنا چھیالیس بات جنب دن بنا رہے ہیں اگر آپ بھی رتک روشن کے فین ہیں تو کمنٹ شیکشن کے مادر سے آپ انہیں جنب دن کے بتائی دے سکتے ہیں ساتھی آپ ہمیں یہ بھی بتائے کہ آپ کرش فور کا کتنی بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں